موسیقی قوم کو ملکی ترقی کا سنہرہ دن مبارک ہو گوادر بندرگاہ فال ہو گئی پاکستان نے ایشن ٹائگر بننے کا جو خواب دیکھا اس کی روشن تعبیر کے لیے پہلا بڑا قدم اٹھا دیا دشمن کے ناپاک رادوں کو رونتے ہوئے اقتصادی راداری منصوبے کی پہلی کھیپ اپنی مندل کی جانب چل پڑی پاکستان کو چین کی دوسری پر فقر ہے سی پیک کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں وزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں کاشکر سے گوادر تک پہلے تجارتی کافلے قیامت تاریخی لمحہ ہے گوادر بہت جلد اقتصادی مرکز بن جائے گا منصوبوں میں ذاتی دلچسپی پر آرمی چیپ کا شکریہ پاکستان معاشی ترقی میں انقلابی قدم وزیر آزم اور آرمی چیپ نے گوادر بندرگاہ کا بازدابطہ استطاق کیا پہلا جہاز تجارتی سامان مشک وستا اور افریغ ممالک لے کر جائے گا گوادر کی فضائیں پاک چین دوستی کے نغمے سے گونج اٹھی پاکستان اور چین کے فنکاروں نے سروں کا جادو جدا کر دونوں ملکوں کی دوستی کے لازوال رشتے کو آرمضبوط کر دیا پہلا تجارتی کافلہ سی پیک کے مغربی روٹ سے گوادر پہنچا پاکستانی حکومت اور پانچ کا شاندار تعاون قابل تاریف ہے چینی صفیر سنوی ڈانگ کا تقریب سے خطاب وزیر آلہ بلوچستان بولے سی پیک منصوبہ اہم سنگے میل ہے تجارتی کافلے کیامت کا خیر مقتم کر دی بلوچستان کے زلہ خوزدار میں شاہ نورانی مزار میں خودکوش تھماکہ دھماکے میں جانبہ کفرات کی تعداد تریفن ہو گئی سو سے زائد زخمی حب اور کراچی کے اسپطالوں میں زخمی زر علاج تیس میتیں ورسہ کے حوالے نماز جنازہ ادا عمران خان کی بنی گالا میں پی جے آئر آنما کے ساتھ اہم بیٹھک پناہ مالک کے معاملے پر مشاورت عمران خان نے ترک صدر سے ملاقات کے لیے شاہ محمود قریشی کو ٹاسک دے دیا وزیر داخلہ چودرینی صاحب تین روزہ دورے پر لندن روانہ دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ برطانوی ہم منصب سے ملاقات کریں گے برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات متوقع اور ٹرام ہمارا صدر نہیں نو منتخب امریکی صدر کے خلاف چوتھ ہے روز بھی مظاہرے نیو یورک میں چونک ٹاور کے باہر حساروں افراد صراح پہ احتجاز پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے